صبرن جمیلن کی ڈیفنیشن جس میں نہ تنگدیلی ہو نہ گبراہت ہو نہ جلدبازی ہو نہ شکوا ہو نہ ہی شکایت ہو یہ ہے بہتری اور شائستہ اور خوبصورت صبر جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے آپ کا مزاگ بناتے تھے پھر اسی طرح یہی صبر یقوب علیہ السلام نے کر کر پریکٹیکل ہمیں اگزیمپل ہمارے لئے فٹ کر دی کہ صبر ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا انما اشکو بثی و خزنی الاللہ کہ میرا شکوا میری شکایت میرا غم سب اللہ سے ہے لوگوں سے میں نے کچھ نہیں کہنا تو جب انسان اللہ تعالی سے تعلق کرتا ہے نا تو اس میں پھر ایک ٹینشن نہیں ہوتی تنگدلی نہیں ہوتی پریشانی نہیں ہوتی انسان اس چیز کو بہتر انداز میں کر لیتا ہے صبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اختیاری صبر اور ایک ہوتا ہے ازتراری صبر مطلب ایسا صبر جو مجبورن کیا جاتا ہی ہے اور ایسا صبر جس کو خود کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو راضی کرنا پڑتا ہے اس پر صبر کرنے کے لئے اس طرحی صبر جنور بھی کرتے ہیں کوئی ایسا کام جس میں ہم بے بس ہیں یعنی مثلا موت ہے نا موت آنی آنی اور موت کی سختیوں سے ہم موت کو نکال نہیں سکتے صبر کرنا ہی پڑے گا وہ ہے اس طرحی صبر یا پھر اس طرح کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے یا اولاد کی پیدائش کے وقت جو انسان کو پریشانیاں اور تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو ان پر جو صبر ہوتا ہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے یعنی اس کے بغیر گزارانی اسے ہم چھٹکارا پائیں نہیں سکتے تو اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے صبر آ گئی ہے میں نے بہترین صبر کیا وہ تو مجبور ہے جنور بھی کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں جنور اور انسان میں صبر کے لحاظ سے جو فرق ہے نا وہ اختیاری صبر میں ہے اور اختیاری صبر دو طرح سے کیا جاتا ہے انسان کے جسم پر جو تکالیف آتی ہیں پریشانی بیماری آتی ہے انسان کو ترہ ترہ کی عزمائشیں دیکھنی پڑتی ہیں ابھی تو اس طرح سے عزمائشیں جسمانی ٹارچر ہمیں نہیں کیا جاتا لیکن تکالیف جسمانی بیماریوں کے صورت میں جو ہم برداشت کرنی پڑتی ہے اور پھر اس طرح ذہنی صبر یعنی اپنے دلی کلبی صبر کہ آپ کو لوگ تنگ کریں آپ پریشان کریں آپ کے لئے حالات تنگ ہو گئے ہیں یا پھر ایسے ناہشکوار حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ میرا آپ کے لئے بڑا مشکل ہے آپ کو کوئی قصود بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کو پریشان اور پرابلمز دیکھنی پڑتی ہے یا پھر آپ کی طاقت سے بڑھ کر آپ سے کام لیا جاتا ہے جتنی آپ کے اندر انرجی ہے اس انرجی سے بڑھ کر آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں تو پھر آپ کے اندر شکوہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو ان سب معاملات پر صبر کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے جو بندہ صبر کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے یعنی جس پر ازمائشیں آتی ہیں اس کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی قریب ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی سے پوچھا ہے اللہ کی رسول لوگوں میں سب سے زیادہ ازمائش کس کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی پھر درجہ و درجہ مقربین کی انسان کے ازمائش اس کی دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے اگر کوئی دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کے ازمائش پہت سخت ہوتی ہے اللہ اکبر اور اگر کوئی دین میں کنزور ہوتا ہے حسب دین اس کے ازمائش کی جاتی ہے اور بندے کی یہ جملہ اگر ہمیں اس لاسٹ والے جملے پر سمجھ آجائے نا تو ہمارا واقع شکوا ختم ہو جائے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ یہ ازمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں حتیٰ کہ مسائب اور سبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اتنی بڑی خوششبری ہے یعنی اگر ہم اپنی جسم پہ آنے والی تکلیف اپنے ذہن پہ آنے والی تکلیف پر سبر کرتے ہیں اور ازمائشیں کبھی بھی کم نہیں ہوں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی اور انسان کے سارے گناہ جڑ جائیں گے اور وہ زمین پر ایسے چلتا پھر کہ جیسے اس کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے ہم کتنی جلدی ہتیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس ازمائش کو کب ختم کرے گا کب مجھے سکون ملے گا کب میری تکلیف کم ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے جو لوگ دین پر پختہ ہوتے ہیں جن کا دین مضبوط ہوتا ہے ان کی ازمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں ایوب علیہ السلام کی ازمائش دیکھیں ان جیسے ازمائش کس پر آئی اتنی زیادہ ازمائش تھی کہ صبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا انعام بھی دیا اور ترمزی کے ایک حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہوگا جنت میں سوا ملے گا نا ان کو رام و سکون ملے گا جب وہ اپنا رام و سکون دیکھیں گی تو وہ تمنا کریں گی کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کار دیا جاتے یعنی اللہ ہمیں دنیا میں سکون ہی نہ ملتا کاش ہم دنیا میں رام پاتے ہی نہ کاش ہم دنیا کے اندر سکون والی زندگی محسوس ہی نہ کرتے نرم نرم بستر ہمیں ملتے ہی نہ ہم جسمانی تکلیفوں سے دوچار رہتے آج ہمیں جو مل رہی ہے نعمت اس سے ہم لوگوں کے سامنے اور درجہ پاسکتے تھے اس لیے وہ تمام لوگ جو بہت پریشانی میں ہیں وہ تمام لوگ جو بہت زیادہ پرابلمز میں گھرے پڑے ہیں جسمانی تکلیف کی وجہ سے ذہنی تکلیف کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے یا ان کے عزمائشے کم نہیں ہو رہی تو بالکل بھی پریشان نہ ہو وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں آخرت میں ان کے لیے بہت زیادہ عجر ہے وہ عجر دے کر انسان راضی ہو جائے گا اور اس کی روح متمن ہو جائے گی ایون کہ انسان کو اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندے کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے اولاد کی تکلیف ماں باپ سے دیکھی نہیں جاتی اور جب اولاد چھن جائے تو اس وقت ماں کی کیا قیفیت ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ اتنی نو ماں اتنی تکلیف برداشت کرنا اور بچہ پیداشت کے وقت فوت ہو جاتا ہے یہاں دو تین سال رہتا ہے فوت ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی وہ کہتا ہے جی ہاں اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا ہے تم نے اس کے دل کا سمر قبض کیا ہے آپ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو عزمائشیں تکلیفیں ہمیں زندگی میں آتی ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ تکلیفیں آپ کی تکلیف لکھی جاتی ہیں اس پہ سبر کریں گے تو اللہ اس کا بہتری نجر دے گا پھر کیا اللہ تعالیٰ بندے کو فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا سمر قبض کیا فرشتے کہتے ہیں جی ہاں بالکل پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے تیری تریف کیوں کہا انہا لیلہی وینہا الیہ رواجعون اس پر تکلیف آئی مسئیبت آئی اس نے سبر کیا اور ساتھ یہ دعا پڑی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لئے جنت میں ایک مکان بنا دو اس کا نام بیت الحمد یعنی تریف والا گھر رکھو کہ اس پر رشت کیا جائے اس کی تریف کی جائے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا چھن جانے کا گم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن چھن جانے پر جو ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کو زائع نہیں کرتے ان اللہ معاف صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دیئے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں بلائی کا ارادہ اپنے مائن میں بلائی کا ارادہ مطلب اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں ہم کسی لئے اچھا کرنا چاہے ہیں ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہے ہیں بلائی کرنا چاہیں اللہ اس کے گناہوں کی جلد ہی دنیا میں اس کو سزا دے دیتے ہیں اور اگر کسی بندے سے اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک لیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو پورا بدلہ دے گا تو یہ اچھی بات نہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہی تکلیفیں ازمائشیں برداشت کر لیں اور قیامت کے دن وہی بات نا پچھلی حدیث میں کہ وہ بندہ پھر ایسے بردہ جیسے اس کے ساتھ کوئی بناہ ہے ہی نہیں اس لیے ہمیں صبر کرتے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے تھک نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے صبر اور رضا دو سوٹے ہیں جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا آگاہ صبر سے ہوتا ہے اور جب اس کا انجام رضا پر ہوتا ہے یعنی کوئی بھی کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں شروع میں ہمیں اس پر صبر کرنا پڑتا ہے چاہتے نہ چاہتے کرہن ہمیں جیسے کسی کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں یا کسی کو امانت داری کی عادت نہیں یا کسی کو وفا کی عادت نہیں یا کسی کو قرآن کی عادت نہیں یا کسی کو قیام اللہیل کی عادت نہیں کسی کو روزے کی عادت نہیں شروع میں صبر کرنا پڑتا ہے یعنی برداشت پھر کرتے کرتے وہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے انسان جب صبر کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پھر وہ انسان صبر نہیں کرتا پھر انسان راضی ہو جاتا ہے وہی بات کے رضا کے لیول پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ پھر کہتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے دیا یہی اصل میں میری میرا مقام ہے تو اسی طرح ایک قول بھی ہے کہ اللہ کے احکام کی محالفہ سے دور رہنا مسائب کے گونٹ پینے پر سکون اور اتمنان اور زندگی کے مہدان میں مختاجی کے باوجود اپنے آپ کو مالدہ ظاہر کرنے کا نام صبر ہے کیا اللہ کے احکام کی محالفت نہ کرنا تکلیفیں آئیں مسیبتیں آئیں پریشانی آئیں سکون اور اتمنان کی کیفیت آپ پر تاری ہو زندگی میں مختاجی ہے مال نہیں ہے دولت نہیں ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح شو کرنا کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں میں بہت اچھے حالات میں ہوں مجھوش حال ہوں بے بسی کا مظاہرہ نہ کرنا اس کو کہتے ہیں صبر تو ایسا صبر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں لوگوں نے بہت زیادہ صبر کیا اگر آپ ہسٹری دیکھیں صحابہ کی تو انہوں نے دین پر عمل کرنے پر کتنا صبر کیا تھا کتنا زیادہ ان کو پریشانی اور مشکلات بلال خبشی رضی اللہ عنہ کہ جو زمین پر چلتے تھے اور جنت میں ان کے قدموں کی آواز آتی تھی ان کا صبر کہ ان کو تبتی ریت پر لٹا کر مکہ کی گلیوں میں گسیٹا جاتا رہا تو اخد اخد کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ جو لوگ تھے کہ جنہوں نے جو جادوگر ایمان لے آئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا کہا فیرون نے حکم دیا کہ ان کے ایک ٹانگ کار دی جائے اور ایک آبازو کار دیا جائے محالی سمت سے یعنی دائیں دائیں آبازو ہو تو بائیں ٹانگ کار دی جائے اور پھر اس کو ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اس وقت وہ ابھی نیو بھی تھے یعنی ایمان میں بھی اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو احساس ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے کوئی عمل نہیں کیا انہوں نے اور وہ سچے تھے نا تو اس وقت انہوں نے ایک ہی دعا کی ربنا افرغ علینا صبر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلِ الْكَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے صبر کی دعا کی اور کہا افرغ افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا یعنی جیسے بارٹی میں پانی ہو تو ہم اس کو انڈیلتے ہیں نا کسی جگہ پہ یا کسی دوسرے برتن میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ان سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اندر صبر کو بارٹیاں بر بر کے انڈیل دے کہ ہاں میں شکوا نہ رہے اور ہم نے جو اس نام قبول کیا ہم اس پر ثابت قدم رہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں پرابلمز آتی ہیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اچھا کر رہے ہیں اگر سے ریسپانس اچھا نہیں مل رہا یا پھر اولاد کی کمی ہے مال کی کمی ہے اچھے لائف پارٹنر کی کمی ہے یا پھر بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی نتائج اچھے نہیں آرہے کس کی زندگی ہے جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی بھی ایسا بندانی ہوتا جس کی زندگی میں مسئلہ نہ ہو لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ سب سے زیادہ مسئلے اس بندے کے زندگی میں ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے ابھی ہم نے اس حدیث میں بھی پڑھا اور اللہ تعالیٰ اور کبھی کبھی یہاں ہوتا ہے کہ وہ بندہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا اس کی نیت بڑی پیور ہوتی ہے اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر پھر بھی اس کو مصیبتیں پریشانیاں مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے اخلاص کو قبول کیا کیونکہ انسان سے مستیکس تو ہو جاتی ہیں کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈال کر اس کی مستیکس کو اس سے صاف کر دیتا ہے تاکہ جب وہ اچانک اس کی موت آجائے تو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو اس کے گناہ اتنے کام ہو کہ جنہنم میں جانے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور ویسے بھی جب بھی ہم اپنی وہ سوط بقرہ کی شروع میں آئیت ہے یا ایوہا اللہ دین آمن استعینو بالصبر والصلاح جب بھی مصیبت آئے پریشانی آئے اے لوگو مدد طلب کرو کس سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ یعنی پہلا کام فوراں سے ہمارا تشکوا میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا یعنی یہ آمنہ بڑا خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ خود دل ہمارا جو ہے نا انکنٹرول ہو جاتا ہے تو دو کام اس کے ذریعے نا ہم اپنی کیفیت کو بدل سکتے ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اگر صبر کرتے کرتے ایسا بھی ہوتا ہے نا زبان سے شکویں آنے لگتے ہیں تو فوراں سے نماز کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ سے کلام کریں اور اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی نماز ختم ہو اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی حل سکون ادا کر دیتا ہے اس نماز وہ جب دعا نماز میں دعائیں ہیں اس کو پڑھیں غور و فکر کریں اور ایسا آتا ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے ہمارے دل کو چین بے مل جاتا ہے بلکل چاہے تلہ تلہ کی بیماریوں میں مبتلا ہوں اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان مضبوط ہے آپ اللہ کے ساتھ اچھا تعلق بنائے ہوئے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو ازمائش و بیماریوں میں ڈال کر ویسے بھی مومن کو جب ایک کانٹا چپتے تو اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں موسیقی موسیقی